لاہور سے پارٹی ٹکٹ امیدواروں کے انٹرویوز اجلاس کے دو مراحل ختم ہو گئے ہیں خاجہ ساتھ رفیق کی سربراہی میں بورٹ انٹرویو کیے گئے ملک احمد خان جنرل سیکرٹری مسلم لگنون لاہور خاجہ امران نظیر پارٹی ٹکٹ خواہشمندوں کے انٹرویوز کرنے والوں میں شامل ہے مجموعی طور پر اب تک کتنے امیدواروں کے انٹرویوز مکمل کیے گئے ہیں یہ جانیں گے اپنے نمائندے زہیب حسن قاسمی ہمارے ساتھ موجود ہیں زہیب حسن قاسمی پی ایم ایل این انتخابات کے لیے جو مضبوط امیدواروں کی تلاش میں ہیں انٹرویوز کا دوسرا مرحلہ ہے کیا اپ ڈیٹ سے آپ کے پاس جی بلکل پاکستان مسلم لگنون لاہور کی جانب سے بھی جو پارٹی کے امیدوار ہیں سبائی اسمبلی کے بھی اور قومی اسمبلی کے بھی ان کے نام شارٹ لسٹ کرنے کے لیے خواجہ ساد رفیق کی سربراہی میں یہاں پر اجلاس جاری ہیں جس میں پارلیگ نون جو ہے قومی اسمبلی کی ٹکٹ کے اور سبائی اسمبلی کی ٹکٹ کے امیدواران کے نام شارٹ لسٹ کر رہے ہیں تاہم انٹرویوز کے دو مرحل جو ہیں وہ ہو چکی ہیں جس کی سربراہی خواجہ ساد رفیق نے کی اور دیگر بھی پارلیمانی بورڈ اور الیکشن کے جو ممبران ہیں انہوں نے اجلاس میں شرکت کی تاہم اجلاس کے بعد دو جو پاکستان مسلم لیگ نون کے لہور کے جو قومی عملے ہیں جن میں حلکے ہیں جن میں اینے 117 اور اینے 119 جو ہے اس کے جو ہے امیدواروں کے انٹرویوز کیے جا جکے اس کے بعد جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے دیگر قومی اور سبائی اسمبلی کے جو امیدوار ہیں لہور کی سیٹ سے ان کے بھی انٹرویوز جو ہیں وہ مرحلہ وار کیے جائیں گے تاہم ابھی بریک لی گئی ہے اور پارٹی کے جو سینئر رہنماء یہاں سے روانہ ہوئے ہیں فصلہ شروع ہوگا اور دیگر قومی اسمبلی اور سبائی اسمبلی کے جو حلکے ہیں ان کے امیدواران کے جو انٹرویوز ہیں وہ یہاں پر کیے جائیں گے ان کے نام شارٹ لیسٹ کیے جائیں گے اور یہ نام شارٹ لیسٹ کرنے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کارڈینیٹر تیہ کیے گئے ہیں خواجہ سعاد رفیقی ہے پارلیمانی بورڈ جو ہے وہ حتمی فیصلہ کرے گا اور شارٹ لیسٹ کیے جانے والے جو جتنے بھی امیدوار ہوں گے پارٹی ٹکٹ کے ان کا جو انٹرویو ہے بقاعدہ طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد رنواز شریف اور شہباز شریف جو ہے وہ پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں کریں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ زیب حسن کاسمی ہمارے ساتھ موجود تھے